لوگ اکیلے کماتے ہیں اور اہنکار کرتے ہیں کہ میں اکیلا کماتا ہوں اور پورا گھر بیٹھ کر کھاتا ہے تو دوستوں اپنے جیون میں کبھی بھی اس بات پر اہنکار مت کرنا اور بھگوان کا دھنیواد کرنا اگر آپ انسان ہوتو اور اس بر سے کہنا یہ پرماتماں تو نے ان دس لوگوں کے لیے مجھے یہاں جن میں دیا ہے میں لاکھ وار دھنیواد کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس لائق سمجھا ہے جو میں ان لوگوں کا پالن پوسن کر سکتا ہوں تو بھگوان آپ کی ہر بپتہ کو ہر پریسانے کو دور کرتے ہی چلے جائیں گے کبھی اس گھمن میں مت رہنا کہ بس میں کماتا ہوں اور پورا گھر کھاتا ہے بھگوان نے آپ کو چنا ہے دوستوں کیونکہ آپ کے اندر وہ گن ہیں جو آپ دس لوگوں کا پیٹ بھر سکتے ہیں دس لوگوں کو کھلا سکتے ہیں چھوٹا سا سبت ہے اور وہ ہے وزواز جسے پڑھنے میں صرف دو سیکنڈ لگتی ہے سوچنے میں ایک پل لگتا ہے سمجھنے میں دن لگتا ہے وزواز کو ثابت کرنے میں پوری جندگی لگ جاتی ہے وہ بزواز ہے ایک بار جو کھو جاتا ہے ڈھونڈنے سے نہیں ملتا ہے دو بارہ لوٹ کر نہیں آتا ہے یہ جندگی کا ایک چکر ہے بس ہر انسان اس میں ہی اُلڑھا پڑا ہے لوگ اچھا وقت آنے کا انتجار کرتے کرتے پوری عمر ہی گجار دیتے ہیں اچھا وقت آئے گا اچھا وقت آئے گا یاد رکھنا اچھا وقت آتا نہیں ہے اچھے وقت کو لانا پڑتا ہے آج جو وقت چل رہا ہے وہ کل یاد آئے گا آپ خود سوچ کر کہو گے کہ اس سے اچھا کوئی وقت نہیں تھا یاد کیجئے بچپن کو یاد کیجئے ان دنوں کو جن دنوں میں تمہیں کوئی ٹینسن نہ تھی کوئی فکر نہ تھی کوئی پریسانی نہیں تھی ان دنوں کے بارے میں سوچتے ہو تو کہتے ہو وہ بھی کیا دن تھے تو جو اچھا وقت تھا وہ آ کر چلا گیا اب تمہارے ہاتھوں میں ہیں اچھا وقت تمہیں لانا ہے یا تمہیں سوچ سوچ کر ہی مر جانا ہے جندگی میں ان تین چیزوں کو ہمیسا گانٹھ باندھ کر رکھ لینا دوستو آپ کی جندگی سبر جائے گی پہلی بات ہے کبھی یہ فکر مت کرنا کی بھگوان میں بہت پریسان ہوں تو نے مجھے کچھ نہیں دیا ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے یاد رکھو اس ور سب کو دیتا ہے برا وقت کو بھی برا مت کہو کیونکہ برا وقت کا بھی ایک دن برا وقت آ ہی جاتا ہے دوسری بات جیون میں جو کچھ ہے پچانے کی کوشش کرو جادہ اچھنا مسی کو اڑنا مسی کو گر جاؤ گے تیسری بات لڑکر کھا لینا حق سے لڑ جانا لیکن چوری سے اور گدھاری سے کسی کے ساتھ روٹ پات مت کرنا